بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان صاحب اب اتنے پاپلر ہو چکے ہیں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ پورا سسٹم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اب چھوٹے چھوٹے سہارے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت جو کہتے تھے کہ جناب یہ عمران خان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ میرے پاس سٹریٹ پاور ہے یہ ہے وہ ہے جب وہ خود پی ڈی ایم کے سربراہ خود یہ ایران کر دیں کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پینتیس حلقوں سے جہاں سے اب الیکشن لڑنا پڑے گا کیونکہ پینتیس حصیفے طریقہ انصاف کے منظور کیے گئے ہیں فوری طور پر کچھ اور نظر نہیں آیا تو اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پینتیس حلقوں سے پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑے گی کیونکہ مل کر الیکشن لڑ کے دیکھ لیا عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اب وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں پہلے وکٹے اٹھائیے اور اب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اب ان کو ضرورت ہے سہاروں کی اور اب کہنے کوئی بڑے بڑے دماغ کس طرف جا رہے ہیں اسی پر ہم میں بات کرنی ہے جہانگیر خان ترین اب ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک چیزیں سوچی گئی کہ ان کے جو رازدان ہیں ان کو لائے آ جائے چاہے وہ عون چودری ہیں کچھ دیگر لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور کابینا میں شامل کر کے شاید عمران خان کو پریشر ہو اس کی بڑی سیکرٹس کچھ ہو جائیں گے یہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں چل سکا چاہے وہ توشہ کھانا ہو چاہے آڈیو ویڈیوز کا کھیل کھیل نہ ہو کچھ بھی بات نہیں بن سکی اب جہانگیر ترین صاحب ایک مالدار شخصیت ہے ان کو ماضی میں ایٹی ایم کہتے تھے جی عمران خان کا ایٹی ایم ہے علیم خان کو بھی کہتے تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان شہباز کی تصویر آگئی جہانگیر ترین کے ساتھ اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مختون احمد مہود صاحب جو کہ پہلے گرنر پنجاب رہے وہ بھی آپ کو خبریں آگئیں کہ جناب جہانگیر ترین سے مل رہے ہیں یہ ہو رہا وہ رہا اب ہوا کیا ہے سوچ یہ ایک ڈیویلپ کی گئی ہے کہ اب جتنی پارٹیاں بنیں گی جتنے چھوٹ چھٹے گرپس بنیں گے تو اس کا اتنا ہی فائدہ ہے کسی طرح سے تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے مثال کے طور پر یہ دیکھئے کراچی بلدیاتی لیکشن ہے جماعت اسلامی ہے تو آپ یہ تو کریں کہ جماعت اسلامی اٹھ جائے لیکن تحریک انصاف کو دبانا ہے وہاں تحریک انصاف پیچھ ہو جائے جماعت اسلامی کو تھوڑا سا پھر بھی روم دے دیں پیپلز پارٹی کو وہاں پر آگے کر دیں اور جماعت اسلامی کو تھوڑا سا روم دے دیں طریقہ انصاف کو بلکل دبا دیں اور فیکشنز لے کر آئیں جتنا ہو سکے اب اسی طرح سے جنوبی پنجاب پر کام کیا گیا ہے اور اس میں بھی یہ کہ جس طرح بلوچسنا عوامی پارٹی ہے اس کو پیپلز پارٹی کی طرف لے جایا گیا ہے اب جنوبی پنجاب میں کیا یہ گیا کہ جہانگیر ترین صاحب کہا جاتا تھا جہاز بھر بھر کے جناب لوگوں کو لایا گیا عمران خان میں شامل کیا گیا اور جہانگیر ترین ایک ڈپٹی پرام منسٹر کی طرح تھے بڑے طاقتور تھے پیسہ بھی بہت ہے بڑا کچھ کیا جلد سے جلوس بھی عمران خان کے کروا دیتے تھے تو اس لیے اب جہانگیر ترین ان کو اٹاسک دیا جائے کہ دوبارہ جنوبی پنجاب میں اپ ایکٹیو ہوں لوگ بنائیں کبھی خبر آ جاتی ہے جی الگ پارٹی بنایا جا رہی ہے کبھی الگ گروپ بنایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب پہ کچھ نہ کچھ اکٹ کیا جائے اور بعد میں اس کو پھر پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا جائے کیونکہ ابھی تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں بکنا ابھی تو آپ کو لوگ نہیں ملیں گے کہ جو پیسے دے کر بھی یہ تو دوزار اٹھاران کی کہانی ہے اب تو اس سے بھی برا حال ہے کہ پیپلز پارٹی پیسے دے رہی تھی کہ ہم سے رقم بھی لے لو ہماری ٹکٹ بھی لے لو الیکشن لار دو لیکن کوئی بھی تھوڑا بہت بھی جس کی کوئی عزت تھی کوئی نام کوئی بھی شخص نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو بہت برا ہوگا اور جو کوئی بچارہ اتنا ہی کسی لالج میں آ بھی گیا تو اس کی تو زمانت ضبط ہو گئی وہ اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکا کہ جو وہ زمانت کے طور پر رقم الیکشن کمشن میں جمع کراتا ہے وہ بھی اس کو واپس مل سکے کہ آپ نے اتنے کم ووٹ لی ہے وہ زمانت ہی ضبط ہو جاتی تو اب پیپلز پارٹی کا تو برا حال ہے لہٰذا ایک الگ گروپ بنا کر الیکٹیبلز کہلیں مالدار کہلیں یا ان کو مال لگایا جائے ان کے تھرو الیکشن میں کچھ عمران خان کے ووٹ کچھ کم ہی کر دیے جائیں ایسے لوگ جو عمران خان کا ووٹ توڑے اب تو عمران خان عمران خان ہے اس لیے مگر یہاں بھی بڑی مسکل قوشنز ہو رہی ہیں اسی حوالے سے حبیب اکرم صاحب سینر جنرلسٹ ہے سینر صافی ہیں انہوں نے بھی ایک بی لاغ میں ذکر کیا جانگیڈ طریقہ انتقام اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ازاد امیدوار واللہ وہ سین نہیں ہے جو یہ کوشش کی جاری ہے ازاد امیدوار اس طرح گروپ نہ لیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی ستائیس ازاد امیدوار جیتے تھے ستائیس دو ہزار تیرہ میں وہ ایک اچھی خاصی تعداد تھی ایک بڑا گروپ تھا جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ چاہے اس کو بلیک میلنگ کہہ لیں چاہے اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں مگر وہ پھر لیندن تو کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو ہزار تیرہ میں یہ جو ازاد امیدوار جن کی تعداد ستائیس ہوتی ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں صرف تیرہ رہ جاتے ہیں اور وہ بھی کامیاب جو ہو سکتا ہے یا ہوتے ہیں وہ پھر عمران خان کی طرف جاتے ہیں تو آدھی سے بھی کم تعداد رہ گی ستائیس سے تیرہ پر آگئے اب یہی حال دوزار تیس کے الیکشن میں ہوگا اور اب ازاد امیدوار اور کم نظر آئیں گے کیونکہ عمران خان صاحب ایک فیکٹر بن گئے ہیں کہ انہوں نے یہ دکھا دیا ہے ٹریکٹیکلی ہو گیا ہے کہ ساب ایک طرف ہیں ساری پی ڈی ایم یعنی وہ اس طرف چلے گئے اور ایک عمران خان اب ایک متبادل بیانیاں متبادل چوائس اگر اس سارے دھڑے کے علاوہ کچھ ہے یعنی باقی ساری اسٹیبلش جماعتوں کے علاوہ تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اس لیے اب آپ دیکھئے کہ یہ سارے اب اکٹھے ہو کر الیکشنز جس طرح انہوں نے لڑے زمنی الیکشنز اور ہار گئے پھر بھی اب جہنگی ترین صاحب کا جو فیکٹر بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے اب زمنی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے ہیں کیا جہنگی ترین اس وقت نون لیگ سے نہیں ملے تھے ان کا ایک گروپ الگ سے نہیں بنا تھا جس میں علیم خان بھی جانا چاہتے تھے لیکن اس گروپ نے انکار کر دیا ان کے گروپ کے لوگ لوٹے نہیں ہوئے تھے کہ پھر وہاں پر جنوبی پنجاب میں جب الیکشن ہوئے وہ خاندان جو تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن نہیں ہارے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور پی ڈی ایم کے کوئی شخص کو ضرورت نہیں ہے ہماری کمبینٹ چلانے کی کیونکہ ہم کبھی الیکشن ہارے نہیں ہم خاندان ہی کافی ہے اور وہ لوگ وہ خاندان تحریک انصاف کو دوزار اٹھارہ میں ہرا کر آئے ہوئے تھے اور ازاد اور اس کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے ایسے ایسے لوگ لیکن پھر وہ پی ڈی ایم کا ٹکٹ لے کر بھی ہار جاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے اور حمزہ شہباز فارغ ہو جاتے ہیں حکومت ہوتے ہوئے حمزہ شہباز کی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت ہوتے ہوئے جب وہ بڑے یعنی ان کو مینج کرنا آتا ہے انفاق میں بھی ان کی حکومت پنجاب میں بھی حکومت الیکشن کمیشن بھی ساتھ اس کے باوجود یہ حال ہوا تو جہانگیر ترین صاحب کا کوئی جادو نہیں چل سکا اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جو لوگ جہانگیر ترین کے مقابلے پر الیکشن لڑا کرتے تھے وہ تحریک انصاف میں آ گئے وہ گروپ تحریک انصاف میں آ گیا اور پھر جیت گئے یعنی یہ زمنی الیکشن میں ایسے بھی ہوا تو یہ تو حال ہے اب جہانگیر ترین صاحب کتنے کنگ میکر بن سکتے ہیں بھئی کنگ میکر اگر بننا ہے تو کسی کو کنگ بنانے کے لئے اس میں بھی تو کچھ ہو جہانگیر ترین صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ حمزہ کو بنا دے زرداری صاحب نے کتنی کوشش کر لی حمزہ صاحب کے لئے کیا کچھ نہیں کیا وہ کر سکے تو یہ آپ کے پاس کوئی عوامی کچھ تو ہوگا اس کو پھر آپ نپلیٹ کریں گے کہیں آگے پیچھے کریں گے وہ اب جو کام کراچی میں پیپلز پارٹی کر گئی ہے یہ آپ پورے پاکستان میں اس طرح کا جھرلو نہیں پھر سکتا بڑا مشکل ہے تو یہ سارا جو قصہ ہے اس پر جب خاکمانی صاحب عساق خاکمانی یہ بڑے یعنی درینہ ساتھی ہیں جھانگیر ترین کے اور عساق خاکمانی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا اور میں نے ایک دفعہ جھانگیر ترین صاحب جب الیکشن لڑے رہے تھے تو میں اس وقت چینل کی طرف سے اس وقت ایک اور چینل میں تھا جنگیر ترین صاحب پورا فارم اور سارا کچھ تو وہاں پر فارم ہاؤس اور اس طرح بنایا تھا گیا وہاں عساق خاکمانی موجود تھے ان لیکشنز میں یعنی اتنے قریب ان کے علیم خان بھی اس وقت تہاں پر تھے اور جنگیر ترین کے بیٹے بڑے ایکٹیف تھے علی ترین وہ بڑا کچھ دیکھ رہے تھے اور سارا لیکشنز میں خیر تو جناب اب عساق خاکمانی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی ترین صاحب جو کہ ایسے ان کی تصویر وارل ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں جب پنامہ کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا تو اتنے وہ تھے ان کی ساری سٹرگل اب وہ نون لیک کی طرف جا رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ سارا انہوں نے اپنی جتنی بھی سیاست بلڈ کی تھی پچھلے دس پندرہ سال میں وہ ساری انہوں نے تباہ کر لی دس پندرہ سال کی سٹرگل کو ایک دم انہوں نے تباہ کر لیا یہ کیسے کیوں تو عساق خاکمانی صاحب نے جواب دیا جانگیر ترین کا انتقام یعنی عمران خان سے انتقام تو یہ انتقام جو ہے یہ آپ کو اس طرح کے کام کروا دیتا ہے اس طرح کے آپ سے فیصلے کروا دیتا ہے جو بالکل درست نہیں ہوتے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب کسی کو انتقام میں کسی کو لالچ میں کسی کو دھونز دھمکی میں یعنی عمران خان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن وہ سب آپ دیکھ لیجئے آج کس حال میں ہیں یا ان کا کیا حال ہو رہا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھئے گا آپ کو اور اس طرح کے کچھ گروپس بنتے کچھ لوگوں کو اٹھاتے کچھ منیج کرتے چیزیں نظر آئیں گی لیکن اب تک کوئی بات نہیں بن سکی آپ سب سے بڑا ٹیس دیکھ لیجئے جس کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا ہے یہ چھوٹے گروپ یا یہ انتقام یہ لالچ یہ دھونس یہ دھمکی یعنی جس طرح سے کوئی کسی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے ایک سو چیاسی اعتماد کے ووٹ میں پریز راہی کو ڈلنا اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ